السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر حشام دید ناظرین پچھلے سال جب کرونا وائرس دنیا میں آیا تو اس کے لیے مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے تھے کچھ ممالک کا خیال تھا کہ یہ چائنہ کی سازش ہے اور کچھ ممالک کا خیال تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے جب یہ وائرس صرف چائنہ تک محدود تھا تو اسے امریکہ کی سازش سمجھا جاتا تھا مگر جب یہ آہستہ آہستہ باقی ممالک میں بھی پھیلتا گیا تو پھر اس کو امریکہ کی سازش سمجھا جانے لگا مگر جب دیکھا گیا تو اس سے امریکہ بھی بڑی حد تک متاثر ہوا اور چائنہ میں یہ وائرس کسی حد تک رک گیا تو پھر دنیا میں یہ بات تیزی سے پھیل گئی کہ یہ وائرس لیبارٹری میں تیار کردہ وائرس ہے اور اس کے تیار کرنے کے پیچھے چائنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور پھر یہودیوں کے ہاں یہ تاثب پایا جاتا تھا کہ یہ وائرس مسلمانوں کی سازش ہے اسے مسلمانوں کی سازش اس لیے بولا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ماسک پہننا ضروری قرار دے دیا گیا تھا تو یہودیوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مسلمان عورتوں کو نکاب کروانا چاہتے ہیں اس وجہ سے اس کو مسلمانوں کی سازش کہا گیا مگر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے انکشافات ہوتے رہے مگر اب ایک اور انکشاف سامنے آیا ہے کہ روس نے وائرس کے ذریعے خطرناک ترین ہتھیار بنانے کی تیاری کر لی ہے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ناظرین کرونا وائرس کے متعلق اس سازشی نظریہ پایا جا رہا ہے کہ یہ اسے لیبارٹری میں تیار کر کے دنیا میں پھیلایا گیا ہے اب روسی سائنسدانوں کے متعلق ہی ایسا ہی دعویٰ منظر عام پر آ گیا ہے کہ وہ جان لیوہ ایوبولا اور ماربرگ وائرس کے ذریعے ایسا خیاتیاتی ہتھیار بنا رہے ہیں جو روح زمین پر قیامت برپا کر سکتا ہے برطانوی ہفی ایجنسی کے ذرائع کے مطابق اس ہتھیار کی تیاری کا پروجیکٹ اسی پروگرام کے تحت چل رہا ہے جسے ٹولیڈو کا ہفیہ نام دیا گیا ہے ناظرین گزشتہ دنوں روس کے ایک آپوزیشن لیڈر لیکزی نیول نے کو زہر دیا گیا تھا جس کے متعلق مبینہ انکشاف ہوا ہے کہ اس کے پیچھے روس کی ہفیہ ایجنسی ایف ایس بی کا ہاتھ ہے جس کی نگرانی میں ٹولیڈو نامی پروگرام چل رہا ہے اس پروگرام کا نام ٹولیڈو امریکی ریاست اوباہیو کے شہر ٹولیڈو کے نام پر رکھا گیا ہے جہان 1918 میں ایک ہفیہ وائرس پھیلا تھا یا پھر سپین کا اسی نام کا ایک شہر ہے جہاں 1958 میں ایک وبا پھیلی تھی جس کی وجہ سے ہزاروں جانوں کا نقصان ہوا تھا اب ان انکشافات میں کتنی حقیقت ہے یہ وقت ہی بتائے گا مگر ان انکشافات میں کسی بھی قسم کی حقیقت پائی جاتی ہے تو یہ دنیا کے لیے بڑا ہی نقصان دے ہوگا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی